اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تین فوریت دوہزار تیس ہم اپنے درس کا آغاز صورت البقورہ کی آیت نمبر ایک سو انتیس سے کریں گے پچھلی کلاس کے اندر میں نے صورت البقورہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس تک بیان کیا تھا اور اس بیان کا اختتام دعا کے جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت میں نے پیش کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ دعا کا ہمارے ہاں جو اسطلح رائج ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے تو میں نے کہا تھا کہ دعا کا لفظ یہ مانگنے کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کیونکہ دعا ہوتا ہے پکارنا اور اگر ہم پکارنے کو مانگنے کے ساتھ بیان کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا پکارنا مانگنا جو بالکل غلط ہے میں نے وہاں پر یہ بھی بیان کیا تھا کہ دعا کیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ کو راستے کا تعیون نہیں ہو پا رہا ہے منزل کی جس تجو ہے تو وہاں پر آپ نے چلتے ہوئے کسی شخص سے کہا کہ بھائی زرہ مجھے راستہ تو بتا دینا یہ راستہ کہاں جا رہا ہے اس پکار کو دعا کہا جاتا ہے اور پھر وہاں اسی زمن میں والی آیت آگئی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيب کہ جب میرے بندے تم سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو فَإِنِّ قَرِيب کہ میں تو قریب ہوں اُجِیبُ دَعَوَدَ دَعِي دَعَانِ پکارنے والے کی پکار کا جواب میں دیتا ہوں فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي وَلْ يُؤْمِنُوا بِي یہ پوری آیت میں نے تفصیل سے بیان کی تھی کہ انہیں چاہئے کہ میری پکار کا جواب دیں یعنی کہ میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں قرآن کے اندر عربی زبان میں یہ اسلوب مشہور ہے معروف ہے جانتے ہیں عربی والے کہ واؤ کا جو حرف ہے یہ واؤ تفسیر کے لیے بھی آتا ہے کسی چیز کی وضاحت کو واؤ لگا کر آگے بیان کر دیا جاتا ہے تو فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي وَلْ يُؤْمِنُوا بِي تو انہیں چاہئے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں یعنی میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ کی پکار کا جواب کیسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بیان کی ہوئی صداقات پر ایمان لے کر آئیں اور آگے بیان کیا تھا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ جس منزل کی جستجو رکھتے ہیں اگر انہوں نے مجھ سے اپنا تعلق قائم کر لیا ہے تو اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں کیونکہ میرے پاس جو راستہ ہے وہ راستہ بالکل سرات مستقیم ہے تو اگر راستے مختلف لوگوں سے پوچھو گے تو وہ تمہیں منزل سے بھڑکا دیں گے اس کو بالکل قرآن نے واضح کیا ہے تو کہ دوسرے راستوں کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے جدہ کر دیں گے اور اللہ کا جو راستہ ہے کہ یہ جو میرا راستہ ہے میرا راستہ بتایا ہوا بالکل تو میں توازن پہ رکھے گا تمہارے زندگیوں کو بیلنسٹ کر دے گا کیونکہ مستقیم کا تو لفظ ہی صرف سیدھے کے لیے نہیں ہوتا مستقیم کا لفظ ہوتا ہے کس چیز کا بالکل بیلنسٹ ہو جانا یہ زندگی کا جتنا نظام چل رہا ہے یہ اگر ان بیلنسٹ ہے بیلنسٹ نہیں ہے تو یہ توازن بگڑ گنے کی وجہ سے سارا معاشرہ زندگی ہماری سب بیکار ہو جاتی ہے جو فوائد ہمیں حاصل ہونے والے تھے وہ فوائد ختم ہو جاتے ہیں اور نقصانات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں آپ زندگی کا اپنے ذرا ٹائمنگ چیک کر لیجے ایک آفس میں کام کرنے والا بھی اپنے اصول کا کتنا پابند ہوتا ہے کہ صبح کی ٹائم پہ اس کو جانا ہے اور شام کی ٹائم پہ اتنے وجہ اس کو نکل کے واپس آنا ہے اگر یہ بیلنسٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے اس کا اس کی نین کا ٹائم اس وقت سے اوپر ہونا شروع ہو جائے جس میں اس نے اپنے آپ کو بیلنس کیا ہوا ہے تو کیسا اس کا نظام خراب ہونا شروع ہو جائے گا وہ خود بھی پریشان ہوگا اپنے جہاں کام کرتا ہے ان لوگوں بھی پریشان کرے گا اور واپسی کے آنے پہ بھی پریشان نہیں کے شکار ہو جائے گا بعض وقت ہی ہوتا نہیں کہ ہم اپنے کام پہ نکل رہے ہوتے ہیں پانس سے دس میٹ بھی اوپر نیچے ہو گیا تو راستے میں ٹریفک بڑھ گیا جو میرے جانے کا ٹائم تب وہ بلکل پرفیکٹ تھا اس کے اندر میں وقت کے اوپر کس جگہ پہنچ جائے کرتا تھا میں نے اپنے جانے کے نظام میں تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کیا ہے تو کیسا مجھے مشکلات آنا شروع جاتی ہے راستے میں ٹریفک بڑھ جاتا ہے جو میری روٹی میں بلکل خراب ہونا شروع جاتی ہے پھر میں جب یہاں سے تھکا آرہ پہنچتا تو جو کام میں کرنے والا تھا وہ کام بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا اس طریقے سے تو اتنے اتنے سے معاملات کے اندر میں بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں تو کیسا ہمیں ایسا مسائب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو معاشروں کی تشکیل انسانیت کی تکمیل کی بات ہے شاید کہ تم میرے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے بعد مجھے پکاننے کے بعد شاید کہ تم اپنے منزل تک پہنچ جاؤ یہ میں نے اس دن بیان کیا تھا دعا کے بارے میں دعا کے لئے عربی زبان میں وڑاتا ہے داعیہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں گے نا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ قرآن نے جہاں پر ربنا اننا سمیعنا ایسی دعائیں کی ہیں ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا ہم پر بوجھ نہ ڈال وہ دیگر مقامات پر جہاں پڑھتے ہیں نا قرآن کے اندر ربنا وغیرہ یہ دعائیں قرآن کے اندر بنایا بیان ہوئی ہیں تو پھر ان کے کیا مقاصد ہیں میں نے لاسٹ ٹیم درس کے اندر اسی بے ختم کیا تھا تو دعیہ ایک ورڈ ہے جو دعا سے ہی بنا ہے عربی زبان میں دعیہ کہتے ہیں کہ جب مویشی دودھ دے رہا ہوتا ہے تو بعض اکرات ایسا ہوتا ہے کچھ جانور اپنا دودھ چڑھا لیتے ہیں مکمل دودھ نہیں دیتے روک لیتے ہیں چڑھانے کا مطلب ہے واپس کیچ دیتے ہیں پورا دودھ نہیں دیتے تو کیا ہوتا تھا کہ یہ عرب والے جان بوچ کر خود سے تھوڑا سا دودھ اس کے اندر رہنے دیتے تھے جیسے مکمل دودھ نہیں نکالا جیسے وہ دودھ چڑھانے والے جانور ہے اب اس کے ساتھ کیا پولیسی اپنا ہے کہ اس کا مکمل دودھ اس سے نہیں نکالا بلکہ تھوڑا سا دودھ اس کے اندر رہنے دیا اچھا اس مویشی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا دودھ اس کے چشمے سے باہر آ چکا ہے اسے تو وہ نکال نہیں ہے اس کو اب کیا کرتا ہے کہ وہ جو دودھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس کے تھنوں کے اندر وہ اس کو نکالنے کی وجہ سے وہ مویشی زور لگاتا ہے تو اس سے جو رکاوہ دودھ تھا جس کو اس نے چڑھا لیا تھا وہ بھی باہر نکل کیا جاتا ہے یعنی کہ مکمل طریقے سے جو باقی ماندہ دودھ تھا اس سے وہ مکمل دودھ حاصل ہو جاتا ہے جس کو اس نے چڑھا لیا تھا تو یہ جو چھوڑاوہ دودھ تھا اس بات کا باعث بنا کہ وہ جو باقی ماندہ دودھ ہے وہ اس کے اندر سے باہر آ جائے اس والے دودھ کو دعیہ کہتے تھے عربی زبان کے اندر یعنی کہ وہ محرک جس کی وجہ سے آپ مکمل جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیں اس لئے عربی زبان میں دعیہ کی جمع جب دوائی آتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ایسے محرکات کہ جو آپ کی عارضوں کو بروے کال لانے کے لئے فائدہ من ثابت ہوں اس کو عربی زبان میں دوائی کہا جاتا ہے ایسے محرکات کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی آرزوں کو بروے کال لا سکیں مکمل کرنے میں ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہوں ہمارے جذبات کو اُبھاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم انہیں مکمل کرنے کی طرف جد جائیں اگر یہ ورد سمجھ میں آگے نا دعیہ دوائی کی کس لئے استعمال کرتے تھے رب والے تو ہمارے سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قرآن نے جب ربنا وغیرہ کی دعائیں بیان کی ہیں تو اس سے کیا مراد ہے انسان کے اندر جب وہ کلمات نکل رہی ہوتا ہے میں کہہ رہا تھا ابراہیم عصول اللہ جب وہ کلمات ادا کر رہے تھے ان کے دل سے وہ الفاظ نکل رہے تھے تو وہ ایک آرزو تھی وہ ایک محرک بنتا جا رہا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے جو مطلوبہ چیز تھی اس کو حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھتے چلے جائیں خود ہی اندر سے انسان کو وہ مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے اپنے معافظ زمیر اس کے اندر پکار رہا ہوتا ہے تو اس کو آگے بڑھنے کے مدد ملتی چلے جاتی ہے آج بھی ہم دیکھتے نہیں جو آرمی وغیرہ ہوتی ہے کسی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بقاعدہ ان کے اندر وہ محرکات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بھاگنا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے وہ جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ اسپیچ کر رہا ہوتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ جذبات پیچھے نہ ہٹنے پائیں جذبات بڑھتے چلے جائیں وہ آگے جس مقابلے پہ لگے ہیں اس میں جاگے بھڑ جائیں ان سے بھاگنا کس چیز کیلئے موٹیویشن کیلئے تاکہ اس کے اندر وہ موٹیویشن ہوتی رہے تو اپنے اندر ان الفاظ کو دھوانا اپنے رب کے بار بار پکارنا اس سے انسان موٹیویٹ ہوتا رہتا ہے تو یہ محرک بن جاتا ہے جیسے میرے دعائیہ کیا ہوتا ہے آپ نے باقی باندہ دودھ چھوڑ دیا اس دودھ کو نکالنے کے چکر میں جو دودھ کھینچ لیا تو ممشین ہے وہ بھی واپس دے دے گا تو وہ آپ کے اندر جو موٹیویشن پیدا ہوتی نا الفاظ دھنانے سے اپنے اندر اس بار کو بابا لے کے آنے سے تو اس سے انسان اپنے مشن کو مکمل کرنے میں ڈٹا رہتا ہے اور پیشے نہیں ہٹتا اس کو دعا کہتے ہیں یہی وہ الفاظ ہیں ربنا اندنا سمیعنا یہ الفاظ جو قرآن نے بیان کی آئی بھی جمع کے سیغے کے اندر ہیں قرآن میں دعائیں جو آئی ہیں وہ آئی بھی جمع کے سیغے کے اندر ہیں کہ معاشرے کے ہر فرد کے اندر وہ محرکات موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس معاشرے کی تشکیل کے لئے جتا رہتا ہے اور آگے کیا بیان فرمایا یہ سوح علی عمران کی میں آیت پڑھ رہا ہوں جہاں پر یہ مکمل تسلسل سے یہ ربنا کا الفاظ آئے ہیں کہ ان کے رب نے قبول کر لیا اب دیکھیں عمل عاملی منکم کے لفاظ آئے ہیں کہ تم نے جو عامال کیے ہیں ان عامال کو ضائع نہیں کروں گا یہ ہے دعا کی قبولیت لا ادیعو عمل عامل منکم من ذکرین انسا ذکر ہو یا انسا ہو تم میں سے جو بھی تم میں سے عمل کرے گا میں ان کے عامال کو ضائع نہیں کروں گا اس کو اللہ قبول فرماتا ہے اس کو دعا کی قبولیت کہتے ہیں یہ ہے قرآن کے اندر جو دعا کا مفہوم ہے یہ جگہ اللہ بیان فرماتا ہے استجابت کرتا ہے کس کی ہے اللہ کن لوگوں کی کرتا ہے جس کو ہم دعا کی قبولیت کہتے ہیں کن کے لئے ہوتی ہے دعا جس کو اگر میں اسی معنی میں بیان کرنا شروع کروں تلجمہ وہی کروں اللہ دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لا ہیں تم میں سے اور انہوں نے صالح بش عامال کی ہیں صلاحیتوں کو اپنی بڑھانے کی کوشش کرنا اپنی صلاحیتوں کو بہتین طریقے سے تصریف کرنا ان کی آمانہو ان کے معاملے سوالیات یہ ہے ان لوگوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے جس کو عام تلجمہ کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں کی تو یہ وہ دعا کا ہے اچھا ہم اگر کسی سے کہتے بھی نا کہ اللہ آپ میری لئے دعا کیجئے گا تو ہم اس کے بارے میں گئے نا ہے ٹھیک ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے کام ہو جائے یہ صرف آپ کی moral support ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو میری تعاید بھی اس کے ساتھ شامل ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا میرے دوان سے دعا ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اس لکے ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ کام غلط نہیں ہے میں بھی اس کو support کرتا ہوں صرف سپورٹنگ کے لیے ہوتا ہے یہ خالی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرے کسی کو یہ الفاظ عطا کرنے سے اس کا کام ہی پورا ہو جائے گا یا وہ کامیاب ہو جائے گا اس کا مطلب صرف آپ کی موڑل سپورٹ ہے اس درابہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بھی آپ سے موڑل سپورٹ ہی جاتا جو کہتا ہے میرے دعا کر لینا بس یہ وہ دعائیں ہیں جس کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا ہے